ایک التماس آئی ہے دعای صحت کی کیونکہ مسائب کے بیان کے بعد یعنی آخر مجلس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ امہ یجیب کی تلاوت کروائی جائے اس لیے آغاز مجلسی میں ان کے خواہش پر پانچ مرتبہ امہ یجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگارہ تجھے اس آیہ کریمہ کا واسطہ اور آج کی اس رات جو اس ہستی سے منصوب ہے اس ہستی کا واسطہ برادر محترم خلیل مصطفی رزوی اور جیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو شفائق کامل آتا فرما لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر فأعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وهو رب الشہداء والصدقین والصلاة والسلام والرسول النبی الامی سیدنا المعید بشیرنا المسدد نظیرنا المجدد المصطفل امجد والمحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ وآلہی وعطرتہی وحل بیتہی طیبین طواہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المکرمین المیامین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للآلمین الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللہم اجل فرجہو وقرب زمانہو وکثر انصارہو وآحلک آداءہو ولانت اللہی علی اعدائہ مجمعین اما بعد فقد قال اللہ وزا وجل فی کتابه المبین وقرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصركم ویصبت اقدامكم وقال ابو عبداللہ الحسین ہی نصارا وحیدا فریدا ناظرا یمینا وشمالا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا اس سے پہلے کہ جس سنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے بات کو آگے بڑھایا جائے یہ یاد دلا دیا جائے کہ میری اپنی کوشش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ سلسلہ مجالس کے درمیان جو کوئی خاص شب یا تاریخ آئے تھوڑا بہت اس کا بھی تذکرہ کیا جائے اور یہ یاد دلانا شروع مجلس میں اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات مجمع یہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اچھے بھلے ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے مولانا یہاں سے وہاں کیوں چلے گئے وہاں سے وہاں کیوں چلے گئے کرتے حتی الامکان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں لیکن واپس اپنے انوان پہ آ جاؤں لیکن جب تک کہ انوان پہ نہیں آتا مجمع جو پریشان ہو کے بیٹھتا ہے اس لیے آج کی مجلس کے شروع میں یہ یاد دلا دوں کہ چار مناسبتیں ہیں آج کی اس رات میں جس کا میں اپنے موضوع پہ ایک خیال کرنے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے کہ حق ادا نہ کر سکوں جو اکثر میں حق ادا نہیں کر پاتا ہوں لیکن اس سے بھی پہلے کہ چار باتیں بیان کی جائیں چونکہ ہمارے برادر محترم اقبال کرمانی صاحب ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد اس عزا خانے کی خدمت کے لیے آئے پہلا دن تھا میں نے بھی ان کو چھوٹ دے دی لیکن کل سے اگر پھر یہ اعلان ہو کہ آپ حضرات آگے آ جائیے تو آپ حضرات بجائے آگے آنے کے کچھ پیچھے ہی ہٹ جایا کریں اس کی وجوہات پہلے بھی آ چکی ہیں بار بار اس کو بیان بھی کیا جا رہا ہے لیکن چونکہ پانچ دن کے بعد تشریف لائے میرے عشرے میں تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے پہلے دن کیا کہا تھا آئیے پہلی بات تو یہ یاد دلا دی جائے کہ یہ ماہ سفر کا پہلا عشرہ اور ماہ سفر چونکہ اہل حرم کے شام میں داخلے کی تاریخ اہل حرم کے شام میں داخلے کی تاریخ ہیں اس لیے ایک پورے نو مجالس کے اندر کچھ عنوان اسی حوالے سے رہا کہ کربلا کے جہاد کا وہ حصہ جو اب انجام دیا جا رہا ہے اور وہ خواتین کے ذریعے کہ مدینہ چھوڑتے ہیں وقت ہی آقا حسین نے کہہ دیا تھا کہ میرا جہاد مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے ساتھ زینب و کلسوم کو نہ لے جاؤں تو اب جو بھی انوان ہمارا چل رہا ہو ماہ مبارک کے سفر کے پہلے عشرے کی مجلسوں میں عورت عورت کا کردار عورت کی اہمیت عورت کا جہاد یہ ساری باتیں اس لیے جھلکتی رہیں گی دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج کی رات شب جمعہ اور اس سلسلہ مجالس میں جس کی سعادت مجھے دی گئی ہے صرف ایک ہی شب جمعہ آ رہی ہے اجاب شب جمعہ خود اپنی جگہ تین ایسے موضوعات کو لے کے آتی ہے جسے میں ہر سال یاد دلاتا ہوں اس سال یاد نہیں دلا رہا ہوں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ آج کی رات شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی یہ قہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ شب دعا بھی ہے اب جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے اگر آج کی مجلس میں ان چیزوں کی کوئی ایسی جھلک نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ ذرا سا مولانا اپنے موضوع سے ہٹے تو یہ رات کی وجہ سے ہوگا اس کا خیال رکھئے گا تیسری بات یہ ہے کہ متفقہ تاریخ کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء اسلام میں کہ آج کی رات شب سات سفر ہونے کی بنا پر ہمارے ساتوے امام امام موسیق قاظم علیہ السلام کی ولادت کی رات بھی ہے اگرچہ ایام اعضاء کے درمیان ہم ولادت کا جشن تو نہیں منا سکتے ہیں لیکن جب ایک امام موسیق کی نسبت والی تاریخ آئی تو جشن منائے بغیر ان امام موسیق کی سیرت کی حوالے سے اگر کوئی پیغام آ جاتا اور چوتھی بات یہ تیسری بات میں نے کہی کہ اس میں اتفاق ہے چوتھی بات وہ ہے کہ جس میں اختلاف تو ہے آدھ مورخین کچھ کہہ رہے ہیں آدھ مورخین کچھ لیکن چونکہ جس خطے میں آپ بیٹھیں یہاں پہ جو زیادہ شہرت ہے اس کے اعتبار سے آج کی رات ہمارے دوسرے امام امام حسن مجتبہ علیہ السلام شہادت کی رات بھی اس حضا خانے میں بھی اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی شہادت کی یہ رات اٹھائیس سفر کو منائی جاتی ہے لیکن کل جہاں جہاں پہ آپ نمازوں میں جائیں گے ان مسجدوں میں تذکرہ سات سفر کو شہادت امام حسن کے حوالے سے ہوگا اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی تقریر میں اس کا بھی کوئی تذکرہ آ جائے اب یہ چار الگ الگ باتیں ہیں اور چاروں باتیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ایک عنوان میں جمع کر ان چاروں کا قضاء کروں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بے ترتیب بات ہو جائے آپ کے سامنے یہ مختصر تمہید اس لیے آگئے کہ عموماً میں ایک عنوان میں کبھی کبھار دوسرا عنوان شامل کرتا ہوں آج ایک عنوان میں چار باتیں شامل کرنا آئیے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کر جہاں تک کل رات کی مجلس پہنچی تھی کم از کم شروع تو وہاں سے کیا جائے پھر آپ دیکھیں کہ ہم کہاں چلے جاتے ہیں اے ایمان لانے والوں تمہیں دینِ خدا کی مدد کرنا یہ بہت ہی مختصر تفسیر بھی میں نے شامل کر دی اے ایمان لانے والوں تمہیں دینِ خدا کی مدد کرنا جس دور میں ہو جس زمانے میں ہو پچے ہو کے بوڑے ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو عالم ہو جاہل ہو جس حیثیت میں یہ اسلام ایک ایسا تقاضہ کر رہا جو انبیاء اور ایمان سے بھی کیا گیا چہردہ معصومین کی ساری زندگی دینِ خدا کی مدد کا دوسرا نام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی ساری صیرت دینِ خدا کا نام اور وہاں سے لے کے اس مینڈک یا پرندے تک چلے جائیے جو آتشِ نمرود کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے پانے کے چند قطروں کے ذریعے سے یہ سارا ایک ہی سلسلہ ہے کہ ہر ایک کو دینِ خدا کی مدد کرنا اپنی تمام تر کیپیسٹی اور اپنی تمام تر کیپیبلیٹی اور اپنی تمام تر استقاعت کے ساتھ لیکن اس میں خاص طور پر زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے ان عورتوں پر کہ جو کربلا تک کے جہاد میں کہا گیا کہ آقا حسین کا جہاد مکمل ہوگا جس وقت زینبِ کبرہ شریکت الحسین بنیں گی اور یہی مسئلہ آج کے دور میں بھی کل رات کی مجلس آخر آخر میں عورت کے ایک کردار کی اس اہمیت پر گھوم کے آ گئی جس کو میں نے شروع کیا تھا پہلی مجلس میں ایک جملے سے کہ ایک خطا یا ایک غلطی یا ایک بھول یزید سے ہوئی اور ایک شیطان سے ہوئی شیطان نے بھی حاجرہ کو عورت سمجھ کے بہت کمزور جانا تھا اور تاریخ میں پہلی بار پتھر کھائے تو اسی حاجرہ کے ہاتھ ہو اور یزید نے بھی ان سیدانیوں کو بہت کمزور سمجھا تھا اور اگر قیامت تک کے لیے نام یزید گالی بنا ہے تو اسی جہاد کی وجہ سے جو اس کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے لیکن یہ تاریخ کے واقعات فقط کتابوں کی زینت بننے اور پڑھ پڑھ کے خالی تعریف کرنے کے لیے نہیں انہیں اپنی عملی زندگی میں لانا پڑتا ہمارے معاشرے کی محترم خواتین ان کو اس جانب جو توجہ دینا اب اس سلسلے کو میں ذرا سے آج کی رات کی تیسری مناسبت جو میں نے بتائی اگر کہ اہم ترین مناسبت ہے ایک امام معصوم سے منصوب رات لیکن ابھی جو میں نے لسٹ آپ کے سامنے گنوائی تھی اس میں جو تیسری بات ہمارے سامنے خواتین کے اسی کردار کے حوالے سے ایک اہم ترین نام جناب حمیدہ خاتون کہتا ہے جو ام حمیدہ بھی کہہ لاتی ہیں جناب حمیدہ خاتون اس اعتبار سے خاصی اہم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی یا تاریخ تشیب خاصی اہم شخصیت کہ یہ سیدانی نہیں یہ امام ذادی نہیں ان کی رگوں کے اندر کسی معصومہ ماں کا خون یا کسی معصوم باپ کا خون گردش نہیں کر رہا انہوں نے کسی معصومہ ماں کا شیر بطور غزہ استعمال نہیں کیا ان کا بچپنا کسی ایسے گھر میں نہیں گزرا جو عصمت و طہارت کی چہارتی باری کے اندر ہو جس پر آئے تطہیر پہرہ دے رہی ہو اس گھر میں جس گھر میں شریکت الحسین زینب و کلسوم رہی ہیں ایسا کوئی گھر نہیں اور عرب کے بھی خاصے دور دراز کے علاقے جو آج کے جغرافیہ یہ اعتبار سے تیونس اور مراکش کا علاقہ کہلاتا وہاں سے تعلق رکھنے والی لیکن اپنے فضائل و کمال کی بنا پر اس منزل پہ پہنچیں کہ دو جملے ان کے حوالے سے ہمارے پاس شروع میں تو یہ آ جاتے ہیں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے میں اللہ کی حجت ہوں تمہارے اوپر ویسے میں حمیدہ کو حجت بنا کے جا رہا ہوں اپنی جانب سے اللہ نے مجھے حجت بنایا ہے میں اپنی جانب سے حمیدہ کو حجت بنا رہا ہوں یہ ان چند گنی چنی خواتین میں سے ایک جنہیں امام معصوم نے نہ صرف یہ کہ اپنا نائب بنایا بلکہ ایک عرصہ ایسا گدرا کہ امام معصوم امام معصوم غیبت کی عالم میں ہیں مومنین کرام امام سے ملاقات کر نہیں پا رہے ہیں اور حمیدہ خاتون ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داری انجام دے رہی ہیں شریکت الحسین زینب کبرہ کے بارے میں یہ جملہ ہے لیکن وہ علی اور فاطمہ کی ایسی بیٹی کہ اگر ہم ان کو معصومہ نہ بھی کہیں تب بھی وہ عصمت سغرہ کی تو یقینا مالک یقینا جناب حکیمہ خاتون کے حوالے سے بھی یہ جملہ آتا کہ گیاروے امام نے اپنی شہادت کے بعد غیبت سغرہ کے اوائل میں جناب حکیمہ خاتون کو خاصی ذمہ داریاں سوپی تھیں لیکن بہرحال وہ نوے امام کی بیٹی ہیں دسوے امام کی بہن ہے گیاروے امام کی سگی پھوپی حمیدہ خاتون اس اعتبار سے ان خواتین سے مختلف کون خواتین جنہیں امام کی نیابت دی گئی اور نیابت بھی اس طرح سے دی گئی کہ ایک عرصے کے لیے امام مکمل طور پر مومنین کرام کے درمیان سے غائب ہیں تمام کاراہ امامت ان کے ذریعے سے انجام دیے جا رہے ہیں حمیدہ خاتون قبیلہ بربر سے تعلق ہے تیونس یا مراکش کے علاقے میں پیدا ہوئی ہیں اتنا طویل سفر تے کر کے ان کو خود امام معصوم کے الفاظ میں ملائکہ کی حفاظت کے ساتھ شہر مدینہ بھیجوایا گیا ہے ایک عورت مگر اتنے عظیم ردبے پر فائز ہوئی اور یہ جو میں نے جملہ کہا کہ یہ نائب امام بنی کچھ عرصے کے لیے یہ وہ زمانہ تھا جس کی وجہ سے ہمارا ساتوہ امام قازم بھی کہلوایا اگر کہ ان کے مشہور القاب میں باب الحوائج ہے لیکن جو قازم لقب ساتوہ امام کا پڑھا اس کی جو خاص وجہ جو خاص وجہ ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی شامل جس کی بنا پہ جناب ام حمیدہ نائب امام بنی اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ ساتوہ امام کو جن کی ولادت کی آجر رات ہے میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں ان کی والدہ ولادت کی رات ہوتی ہے تو ماں اور باپ کا ذکر ہوتا لیکن چونکہ باپ چھٹے امام جن کی ولادت کا جشن بھی آپ مناتے ہیں جن کی شہادت کی رات بھی آپ مناتے ہیں وہاں امام کا ذکر ہو جاتا ماں کا ذکر نہیں ہوتا ماں کا ذکر ہوگا تو یقینا اسی رات کو ہوگا جب ان کے یا بیٹے کی ولادت ہو رہی یہ ام حمیدہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد اس وقت کار امامت کو نیابتاً انجام دے رہی جب دشمنان اہل بیت پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر اہل بیت کے گھرانے میں پینٹریٹ کر گئے اہل بیت کے خاندان کے بعض افراد کو دولت دنیا کے ذریعے خریدہ اور اختلافات گھر میں پیدا کیے گئے اور چھوٹے موٹے اختلافات نہیں اتنے بڑے اختلافات کہ بھائی بھائی کے خلاف یہ الزام اور تحمد لگا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے کون ساتھویں امام کے بارے میں ان کے اپنے بھائی یہ الزام لگا رہے ہیں اصل امام تو میں ہوں حق امامت تو میرا اور عوام کو مطمئن کرنے کے لئے ایسی دلیلیں بھی بنا دی کہ جو عوامی ذہن نے قبول کر لی چاہے اقلاً اور شرن ان کی کوئی حیثیت نہ ہو جو ہماری قوم کا آج بھی مسئلہ جذباتیت کی بنیاد پہ عوام کو آپ کوئی بھی پیغام دیتے چلے جائے وہ یہ غور کیے بغیر کہ کیا عقل اسے قبول کرتی ہے کہ نہیں وہ یہ غور کیے بغیر کہ کیا قرآن اور حدیث اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں مثلا ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان کے کتنے ہی علاقوں نماز کو بدلا جا رہا ہے تشہود میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور اس دلیل کی بنیاد پہ جو ایک مومن کے لئے جذباتیت کی بنیاد پہ بہت اہم دلیل کہ وہ نماز کی اس کام کی جس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ عبادت کی اس کام کی جس میں علی کا ذکر نہ کیا جائے کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ نماز میں علی کا ذکر ہوگا علی نماز اور علی کا ذکر نماز تو چھوٹی چیز ہے جب ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بغیر ذکر علی کے تو نماز چھوٹی چیز ہے جب اسلام نے بڑی چیز میں ذکر علی شامل کر دیا کہ کلمہ ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ علی کی ولایت کی گواہی نہ دو تو چھوٹی چیز کے بارے میں اتنا اسرار کیوں ہے یہ ایک ایسا موضوع جس میں میں دو گھنٹے کی تقریر ابھی ابھی یہاں آنے سے پہلے لاہور میں کر کے بھی آ رہا ہوں کیونکہ یہاں کا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں لیکن بات صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ جذبات مومنین کے جذبات انتہائی قابل قدر لیکن اسی جذباتیت کا فائدہ اٹھا کر ابھی میں نے ایک منزل آپ کے سامنے بتائی کہ نماز میں تبدیلیاں ہو رہی اور قبول بھی لوگ کر رہے ہیں اگلا مرحل آتا جو شائر حضرات کو مشن دیا گیا سب نہیں کچھ اور وہ آگے بلتا جا رہا کہ جس میں نسیریت شیعت کو بدل کے نسیریت کے منزل پہ لیا جا رہا ہے لیکن چونکہ ظاہری اعتبار سے مولا کے وضائل بیان ہو رہے ہیں تو ہر مومن خوش ہو رہا اور ایسے ایسے شیروں پہ اچھل اچھل کے دات دے رہے ہیں کہ اگر واقعا سنجیدگی سے وہ دات دے رہے ہیں تو وہ ان کو کافر بنانے کے لیے کافی ہے لیکن چونکہ وہ خالی جذباتی بات ہوتی اس کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں کس شیر پہ کیا کہ گیا ہوں اس لیے معاملہ پھر بھی چل رہا لیکن یہ جو ایک سلسلہ ہے کہ اتنا جذبات میں مبتلا کر دو کہ پھر آدمی نہ عقل کو دیکھے نہ قرآن کو دیکھے نہ عدیث کو دیکھے یہ ساتھوے امام کے زمانے میں شروع ہوا بڑے بھائی نے دعویٰ کیا کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کی امامت کیسے لوگ قبول کرتے چلے گئے اور ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں دو دعوے دار گھر میں آئے ہیں اب یہ اتنی مشہور باتیں اور تقریبا ساتھوے امام کی ولادت نہ سئی تو شہادت کی مجالے سے پچیس رجب پاکستان میں تو اب خاصے بڑے پیمانے پر منائی جانے لگی آشورے کے بعد غم کی تین اہم ترین تاریخوں میں پچیس رجب آ گئی یا اکیس رمضان ہے یا اب شہزادی کی شہادت ہے یا باب الحوائق اسیر بغداد کا ماتم ہے تو یہ باتیں اتنی بیان ہونے لگی کہ میں تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں اور میرے پاس وقت بھی نہیں لیکن اس کے مقابلے میں امام کا ردی عمل بھائی تو یہ کہی رہا بھتیجہ تو یہ کہی رہا ایک بھائی کھڑے ہوئے ایک جو بھائی دنیا سے چلے گئے تھے وہ واقعاً بہت نیک تھے اسماعیل لیکن ان کے بیٹے کھڑے ہوئے اب اس کے مقابلے میں ساتھوائی امام اس انداز سے یہ لفظ مناسب تو نہیں ہے امام کے لئے لیکن جو لقب ہے اس کا ترجمہ یہی کہ آپ نے غصے پر یا آپ نے غضب پر کنٹرول کیا باطل گھر سے خاندان سے پیدا ہو رہا لیکن ساتھوائی امام اس انداز سے اس مسئلے کو شروع میں ہنڈل کیا کہ خود پردہ غیبت میں چلے گئے دعوے داروں کے مقابلے ساتھوائی امام حق تھا کہ سچا دعویٰ کرتے لیکن عارضی طور پر تاکہ یہ دشمنان اہل بیت جو خاندان میں اختلاف ہو گیا اس اختلاف کو مزید نہ بڑھانے پاہیں امام پردہ غیبت میں چلے گئے اور اس پردہ غیبت میں ساتھوائی امام کی غیبت باروے امام کی غیبت خاصی حد تک ملتی جلتی غیبت سغرہ باروے امام کی غیبت سغرہ اور ساتھوائی امام کی غیبت لیکن جو صحیح مومنین جن کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا جنہوں نے ایک بار نہیں بار بار چھٹے امام سے سنا ہوا وہ تو ساتھوائی امام کو تلاش کر رہے ہیں تو اب راویت میں واسطہ بنایا گیا ہے جناب ام حمیدہ کو جناب ام حمیدہ کا کام یہی کہ ان لوگوں کے مسائل کو ساتھوائی تک یعنی اپنے بیٹے تک پہنچا اور اپنے بیٹے کا جواب ان لوگوں تک پہنچائیں یہ ایک عارضی مدت تھی لیکن اس عارضی مدت میں قبیلہ بربر سے تعلق رکھنے والی مراکش یا ٹیونس کے جغرافیائی خطے سے آنے والی ایک غیر معصوم گھر میں پیدا ہونے والی خاتون حمیدہ اتنے بلند رتبے پہ پہنچئے کہ نائب امام قرار پائیں اور ان کے انتقال کے بعد بھی کچھ عرصے ساتھوے امام کی خیبت رہی تو وہ شتیتہ کے واقعے میں تفصیل مل جاتی جو تین دن پہلے میں نے اشارہ کیا تھا شتیتہ کے واقعے کا پورا واقعے آپ پڑھئے میری تقریریں بھی ہیں کتابوں میں بھی ہیں کہ پھر کیا ہوا لیکن جب تک زندہ رہیں یہ عم حمیدہ عورت کا جہاد اور ایک عام عورت نعوذ باللہ وہ عام عورت نہیں تھی لیکن میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ معصوم گھر میں پیدا نہیں پیدا ایک امتی گھر میں ہوئی تھی اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں اپنی عورتوں کو پیغام دینے کے لیے اب ایک عام عورت نیابت ہے امام کے درجے پہ پہنچی یہ ایک مسئلہ یہ ہے ساتھوے امام کے غیبت میں مگر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا کہ خود چھٹے امام کی اپنی زندگی میں جناب ام حمیدہ کہاں سے آئیں کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے بار بار یہ جملے میں کہہ رہا ہوں جو مجھے خود بھی اچھے نہیں لگ رہے ہیں لیکن اس گھر میں آ کر اتنا استفادہ کیا علوم امامہ یہ دوسری منزل میں نے کہا نا جناب ام حمیدہ جن کے گھر میں آج بلعذت ہو رہی جن کے گھر میں آج خوشی ہو رہی جو آج پہلی گواہی دے رہی ہیں ساتھوے امام کے دنیا میں آنے کی اور چھٹے امام ابو بصیر سے کہہ رہے ہیں کہ ام حمیدہ نے تو مجھے وہ بتایا جو میں پہلے سے جانتا تھا لیکن وہ واقعہ ابھی آ رہا میرا موضوع اپنی جگہ چل رہا کہ ماہ سفر خالی ان سیدانیوں کے جہاد کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ساتھ سفر جناب ام حمیدہ کی عظمتوں کے ذریعے سے ایک عام عورت کے لیے بہت اہم پیغام بن رہا کہ جناب ام حمیدہ وہ چھٹے امام کی زندگی میں علم کی اس منزل پہ پہنچیں کہ چھٹے امام اپنے پاس آنے والی خواتین کو اب اپنے پاس آنے سے روک رہے ہیں unless you until یہ کہ کوئی اتنا بڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہو بلکہ کہتے ہیں تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے تم ام حمیدہ کے پاس جاؤ اس لیے کہ آج کے زمانے غیر معصومین میں ان سے بڑا علم فق قالم کوئی نہیں باقاعدہ نائب امام ہیں امام کے ہوتے ہوئے اور نیابت کی وہ ذمہ داری انجام دے رہی جو آج مرجعیت کی ایک شکل ہے لیکن اس کو اس وقت ان دونوں چیزوں کو ملانے کا موقع نہیں گرچہ آج کے دور میں انٹی مرجعیت پروپیکنڈا بہت بڑھ گیا ہے لیکن فیلال میرے موضوع میں اتنی گنجائش نہیں ہے اب اس رات کے تین اور حق ہیں پہلا والا تو سمجھے حق ادا ہی ہو رہا ہے عورتوں کا جہاد مگر دو اور باتیں بیان کرنا اس لیے اپنے آپ کو روکتا ہوں ام حمیدہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد ساتھویں امام کی غیبت کے اندر نائب بنی امام کی اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ کام گھرانے کی خاتون مدینہ آ کر وہ علم کی وہ منزل حاصل کی ہے کہ چھٹا امام اپنے ہوتے ہوئے اپنی موجودگی میں مدینہ کی بلکہ سارے عالم اسلام کی خواتین کو مشورہ دے رہا ہے کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عالمہ بھی ہیں اور یہ فقی بھی ہیں جاکہ مسئلہ ان سے پوچھو وہ جملہ کہا وہ جملہ کہا کہ جس کا آدھا جملہ جناب ام حمیدہ کے لیے پورا جملہ تو بہرحال علی اور فاطمہ کی وارثی کے لیے ہو سکتا چوتھے امام نے اپنی فپی کے لیے کہا انتی عالمتن غیر معلمہ اور یہاں چھٹے امام نے ام حمیدہ کے لیے کہا انتی عالمہ یہ اتنا علم حاصل کر چکی ہیں کہ اب تمہیں ان کے پاس جانا اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ علم فق شریعت کا ایک اتنا اہم علم ہے کہ اس کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں ایک نوالہ نہیں توڑ سکتے ہیں بغیر علم فق نہ اس کی اہمیت بیان کرنا ہے نہ اس کی تفصیل میں جانا ایک فتنے کی جانب اشارہ کرنا یہ اتنا اہم علم ہے کہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم فق نہ ہو اور یہ اتنا اہم علم ہے کہ آپ ایک نوالہ کسی دسترخان پہ نہیں توڑ سکتے ہیں کیونکہ جس وقت مومن دسترخان کے نوالے کے جانب ہاتھ بڑھاتا ہے پہلہ ہی سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ غزہ اس کے لئے حلال ہے کہ اس کے لئے حرام ہے حلال و حرام خالی سور کے گوش یا شراب کا نام نہیں ہے کتنے حلال و حرام کا دائرہ کتنا وسیح ایک قدم جب مومن اٹھاتا یعنی میں نے یہ کہا یہ محاورتن بھی نہیں کہا حقیقتن کا تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کو پتا نہ ہو کہ میرا یہ والا قدم حلال میں آتا ہے حرام میں آتا ہے واجب میں آتا ہے اس لئے کہ کتنی ہی ایسی جگہ جہاں جانے والے قدم واجب اور کتنی ہی ایسی جگہ ہے جہاں جانے والے قدم حرام ہیں تو ایک قدم اٹھانا ممکن نہیں یہی وجہ یہی وجہ کہ ظہور امام کے حوالے سے ہمارے پاس ایک روایت ہی آتی کہ کن لوگوں کو امام کی حکومت میں زندگی گزارنے کی اجازت ملے گی اب اس کے لئے علاقہ لفظہ آپ آج کی دنیا کے لئے کوئی امریکہ سے آیا ہے تو یہ کہا جا وہ کون لوگ ہیں جنہیں امام کی حکومت میں گرین کارٹ دیا جائے گا کہ رہ سکتے ہو اور اگر کوئی یورپ سے آیا ہے تو کہا جائے گا وہ کون لوگ ہیں جنہیں امام کی حکومت میں ورک پرمٹ دیا جائے گا تم رہ سکتے ہو اور اگر کوئی خطہ خلیص سے تعلق لگتا ہے کون لوگ ہے جن کا عقامہ لگے گا کہ امام کے زمانے میں تم رہ سکتے ہو یہ بتایا خود امام محصوم کہا ہر وہ نوجوان جو بیس سال کا ہو گیا اور حلال و حرام کا علم جانتا ہے خالی اسی کو اجازت ملے گی اور جو یہ علم نہیں جانتا ہے اسے نہ گرین کارڈ ملے گا حکومت امام کا نہ ورک پرمیٹ ملے گا حکومت امام کا نہ عقامہ ملے گا حکومت امام کا اسے ڈیپورٹ کیا جائے گا اسے نکال دیا جائے گا لیکن اب مسئلہ یہ کہ نکالنا کسے کہتے ہیں نکالنا کہتے ہیں کہ جہاں جہاں تک کسی ملک کا قانون چلتا وہ کہتا اس کو ڈیپورٹ کرو یعنی یہاں سے نکال کہیں اور جاؤ ویزا چینج میں تو آپ خالی کسی دوسرے ملک کو چھوکے آ جاتے ہیں لیکن اس ملک سے نکلنا امام بیس سال حلال و حرام کا علم نہیں اور ڈیپورٹ کریں گے عقامہ نہیں ہے تمہارے پاس لگ بھی نہیں سکتا تم اہل ہی نہیں اور تمہارے پاس گرین کارٹ نہیں ہے ڈیپورٹ کیا جائے گا آپ میں سے کتنوں کے رشتہ داروں کی گزری بھی کہانی میں سنا رہا ہوں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیپورٹ کیا جائے یا ملک سے نکالا جائے تو جہاں جہاں تک امام کا ملک ہے اس کے باہر بھیجا جائے نا جب زمانے کا امام آئے گا تو اس وقت تو ساری دنیا میں امام کی حکومت ہوگی کہاں ڈیپورٹ کیا جائے کس ملک میں بھیجا جائے ایک ہی ملک ہوگا وہ قیامت کا ملک ہوگا کہ جہاں چونکہ قیامت نہیں آئی ہے اس لیے امام کی حکومت نہیں ہے ورنہ تو وہاں بھی امام ہی کی حکومت ہے کون ہے ساقی کوثر کون ہے لبائے حمد کا مالک کون ہے روز قیامت کا مالک لیکن ابھی وہ نہیں آئے نا یہاں سے نکال کے بھیج دیا قبر میں چلے میں نے قیامت غلط کا قبر کہیے قبر میں چلے جاؤ یہ وہ جگہ جہاں ویزا چینج کے لیے جاتے ہیں حلال و حرام یہ روایت ہے میں نے الفاظ کو ذرا بدلا لیکن کس لیے روایت آگئی کہ ام حمیدہ اس علم مہارت کی اس مندل پر پہنچی کہ امام خود موجود ہے مدینہ میں اور عورتوں کے مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں ڈیڑھ سو دفعہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسے پڑھے بغیر اشارہ کر رہا ہوں بھئی جس عورت کو شراب کا مسئلہ پیش آیا تھا اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ شراب پیو وہ آئی امام کے پاس تو امام نے مسائلہ کا جواب دیا کہ نہیں دیا دیا اس لیے کہ ابھی تک ام حمیدہ یا مدینہ آئی نہیں ہیں یا اس منزل پر نہیں پہنچی لیکن وہ امام جو مرد اور عورت دونوں کے مسائل حل کر رہا ایک منزل آتی ہے کہ منع کر دیتے خواتین کو منع کر دیتے یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا امام نہیں رہا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نائب ہے ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا کہ یہ مراجع کرام نائب کہاں سے بن گئے انہوں یہ حق کہاں سے ہو گیا مسائل کا جواب دینے کا امام نے اپنی زندگی میں اپنے ہوتے ہوئے مردوں میں بھی اپنے نائب بنائے عورتوں میں بھی نائب بنائے اور آنے والوں سے کہا میرے پاس مت آؤ مردوں سے کہا ان کے پاس جاؤ ابو بصیر جن کا ابھی ابھی تذکر آنے والا ہے ساتھ سفر کی پہلی خصوصیت شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور عادی مجلس کا وقت ختم ہو گیا ابو بصیر کہا کے نہیں کہا جو کوفے سے ایک آدمی بڑی ذہمت ہے اٹھا کے مدینے پہنچ گیا مولا ایک مسئلہ پوچھنا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا بڑی شاباش دیں گے یہ ہے وفادار یہ ہے جانسار یہ ہے مسائل سے محبت کرنے والا ایک مسئلے کے لیے اتنی دور سے آیا امام نے جواب تو دیا لیکن کہا ذہمت تُو نے بیکار کی جب کوفے میں ابو بصیر موجود ہے تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی مولا آپ کے ہوتے ہوئے ابو بصیر کہا کہ ہاں اس لیے کہ ابو بصیر کے خود کو یہ ایسیت نہیں آئے اللہ نے مجھے تمہارا حاکم بنایا ہے اور میں ان لوگوں کو حاکم بنا رہا ہوں تو ابو بصیر میری وجہ سے اس منزل پر رہے کہ میرے پاس نہیں آنا یہ مرد چونکہ مرجعیت بھی آج کل کا ایک موضوع ہے اور میں نے اس اشرم پوری کوشش کیا ہے کہ اس موضوع پر بات نہ کرو لیکن ایک آدھ اشارہ آگیا امی حمیدہ کی کتنی صاحب فضیلت خاتون البتہ یہ ہمارے ہیں ایک فتنہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حلال و حرام کا علم جو اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر آپ ایک نوالہ نہیں توڑ سکتے ایک لقمہ نہیں کھا سکتے میں نے یہ نہیں کہا کہ سانس نہیں لے سکتے لیکن ایک نوالہ نہیں کھا سکتے ایک قدم نہیں چل سکتے یہ جتنا اہم ہے اتنا ہی یہ مہنہ تو مہارت چاہتا آج کل خواتین میں ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہو گیا بچی کچھیاں جن کا اپنا دو سال چار سال پانچ سال کسی مدرسے میں پڑھ کے آئیں میں تو حیران ہوگی ان کو دیکھ کر جب کہا مولانا فتوہ دینے کی طاقت تو ہم میں آ گئی ہے لیکن ہم کو روکا گیا ارے پچیس پچیس سال حوضہ علمیہ میں پڑھنے کے بعد آیت اللہ لیول کے علماء یہ جملہ کہتے ہوئے کام جاتے ہیں اور یہ پانچ سال ایک ایسے مدرسے میں جہاں صرف اے بی سی ڈی پڑھائی جاتی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جب ان خاتون کا مزاج میرے سامنے ایسا تو عوام کے سامنے تو کیا ہوگا اس میں بھی بڑی احتیاط کیجئے گا ہر ایک سے حلال و حرام کے مسئلے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں ام حمیدہ کو یہ ردبہ حاصل ہے اور انہی ام حمیدہ کے گھر میں آج یعنی سات سفر کو اس امام معصوم کی ولادت ہو رہی ہے ایک سو تیراسی ہجری سات سفر ایک سو تیراسی ہجری جن کے حوالے سے خواتین کے لیے ایک پیغام اور بھی بن رہا اور وہ پیغام یہی حلال و حرام کے اعتبار سے وہ یہ کہ جب کراچی میں یہ بات میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال پڑھ چکا ہوں اس لیے بہت مختصر کہہ کے آگے بڑھے جا رہا ہے جب میں نے کراچی میں حچ کے حوالے سے باتیں شروع کی کل بھی حچ کی ایک بات آئی تھی آج بھی حچ کی ایک بات آ رہی ہے کیوں کہ کیوں کہ جو اب اصل موضوع ہمارا بننے جا رہا ہے اس حشرے کا ابھی تک تمہین چل رہی تھی اب اصل موضوع بن رہا اس کا بہت گہرا تعلق ہے جس سے تو کل میں نے ایک بات کہی تھی بعد مجلس ایک مومن کہنے لگے کہ مولانا جب بھی آپ کی ایک بات کہتے ہیں حچ کی تو ایک جملہ ضرور بڑھا دیتے ہیں کل کیوں نہیں بڑھایا میں نے کہا یہ عجیب مسئیبت ہے اگر جملہ بڑھاؤں تو لوگ کہتے ہیں ایک ہی چیز آپ بار بار دہرہ رہے ہیں جملہ نہ بڑھاؤں تو پھر آپ کو شکایت ہے کہ آپ نے وہ جملہ کیوں نہ کہا کہا مولانا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ غیرے ضروری باتوں کو بہت بتاتے ہیں ضروری بات چھوڑ دیتے ہیں وہ ضروری جملہ ہے وہ کیا ہے کہ اٹھارہ سو دیرہم میں ایک زمانے میں شارجہ اور دوبئی سے لوگ حج کرتے ہیں اور یہ زمانہ ہمارے پر دادا کے سکڑ دادا کا نہیں یہ زمانہ ہمارا ہے صرف دس سال پہلے آج اٹھارہ آزار دیرہم میں حج ہو رہا لیکن اگلا جملہ یہ کہ اگر کسی پر اس وقت حج واجب ہو چکا جب اٹھارہ سو دیرہم میں ہوتا تھا اور اس نے نہیں کیا تو ایک بار حج واجب ہو جائے وہ مرتے دم تک واجب رہتا چاہے حج کا خرچہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ بڑھ جائے یہ وہ منزل جہاں پہ آج بھی آپ جا کے توضیح المسائل میں دیکھ لیں توضیح المسائل میں حج کے دو ہی مسئلے دو ہی صفے ہیں حج کے دو ہی صفے ہیں باقی اگر میں کہوں وضو کا مسئلہ دیکھیں تو اب آپ کہیں گے مولانا پچاس صفوں میں مسئلہ ڈھوننے کا وقت کس کے پاس دو ہی صفے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ صرف دو صفے ہیں کہ اگر ایک بار حج واجب ہو گیا اور اس وقت نہیں کیا اور اب حج کرنے کی حیثیت نہیں تو چاہے بھیق مانگنا پڑے تو بھیق مانگ کے حج پہ جاؤ کسی ایسے گروپ میں شامل نہ ہوئے گا جو جیب قطروں کا ہوتا ہے ایسے بھی گروپ آتے ہیں لیکن مسئلہ شریع یہ ہے کہ حج کی خاطر بھیق بھی مانگنا واجب ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک بار واجب تھا اس وقت نہیں کیا اٹھارہ سو درم کے زمانے کتنی خواتین پہ حج واجب تھا ان کے زیور کی وجہ سے بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہر سال یہ بات عرص کرتا ہوں بہت زیادہ دورائی بھی بات ہے لیکن آپ خود دیکھیں میں نے صرف دو منٹ لیے اصل موضوع پہ آؤ کہ خواتین پہ حج ہے بھی کہ نہیں جب حج کے حوالے سے تبلیغات پاکستان میں شروع ہوئی تھے تو پہلا سوال یہ تھا کہ عورت پہ تو حج ہوتا ہی نہیں اس کے کئی جواب ہیں لیکن ایک جواب تو آج ساتھ سفر اور وہ جواب یہ کہ جناب ام حمیدہ ان کے یہاں ساتھوے امام کی ولادت ہوئی مدینہ اور مکہ کے درمیان چھوٹی سی بستی تھی آبوبہ آبوبہ وہاں پہ اور یہ واحد امام زمانے کا امام کو چھوڑ کر یہ واحد امام یعنی کہیے کہ امام بھی نے تیرہ ماسو جو دنیا سے جا چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں شہید تیرہ ماسومین میں یہ واحد ماسوم جو مکہ اور مدینہ کے باہر پیدا ہوئے باقی تیرہ کے تیرہ ماسوم ان میں سے بارہ یا ولادت مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے صرف ایک امام معصوم ایسا وہ ہمارے ساتھویں اور دوسرا امام معصوم ہمارے بارویں ساتھویں اور بارویں کے حالات میں بڑی مناسبت بہت مناسبت ہے ایک بات تو آ چکی ہے غیبت دوسری بات بھی آ چکی ہے کہ دونوں نے اپنی غیبت میں عورت کو اپنا نمائندہ بنایا اچھا بارویں نے کچھ اور بھی بنائی تھے لیکن بہرحال ان میں خاتون حکیمہ بھی تھی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہی دو ماسوم چودہ میں ایسے جو مدینہ اور مکہ کے باہر پیدا ہوئے تو بارویں سمجھ میں آتا ہے سامرہ میں قید تھے ان کے والد لیکن یہ ساتھویں امام مکہ اور مدینہ کے باہر کیوں پیدا ہوئے اور اس کا جواب بہت آسان وہ یہ ہے کہ جس وقت جناب حمیدہ خاتون حاملہ تھی ساتھویں امام کا حمل تھا اور حمل کا تقریبا ساتھویں مہینہ چل رہا تھا اس وقت حج کی تاریخوں میں چھٹے امام اکیلے حج پہ نہیں گئے جناب حمیدہ خاتون کو ساتھ لے کے گئے حج میں جا رہی ہے جو حاملہ یا ہٹی کٹی عورت کہتی ہے اب تو خیر حج اتنا آسان ہو گیا کہ گھومنے پھرنے اور پکنک کی نیت سے بھی عورتیں حج پہ چلی جاتی ہیں لیکن شروع والی بات مولانا ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ آج پر بھی کوئی عورت گئی تو پھر آپ نے سنا کیا ہے جب ساتھویں امام کی ولادت میں اتنا اہم جملہ تھا کہ ابو بسی جنہیں امام نے اپنا نائب بنایا جن کی بہت ساری روایتیں میں پڑھتا رہتا ہوں جن کی ایک روایت وہی عورت و شراب والی جن کی دوسری روایت چھٹے امام کا یہ فرمان کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے وہ ہماری شفاغ سے محروم ہے ارادہ تھا اسے پڑھنے کا لیکن کھڑی کی سویاں بتا رہی ہیں یا نہیں اب وقت نہیں یہ ابو بسیر اس قافلے میں امام کے ساتھ مرد ایک طرف جا رہے ہیں عورت ایک طرف جا رہے ہیں امہ حمیدہ ہیں حاملہ ہیں حمل بلکل ظاہر ہے اور اس دوران وہ پورا حج کر کے آئی اور جب واپسی میں یہ قافلہ ماہ مبارک اس سفر ابھی حج کو دو مہینے پورے نہیں ہوئے بارہ زلج کو آج مکمل ہوتا بارہ سفر کو دو مہینے ہوں گے دو مہینے سے بھی ابھی کم اس وقت مدینے اور مکہ کے درمیان یہ قافلہ رکھا خیمے لگائے گئے ابو بسیر کہتے ہیں میں امام کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ یہ کہے کہ کنیز آتی اور چھٹے امام سے کہتی ہے کہ امہ حمیدہ نے آپ کو بلایا وہ اس وقت ایک بیچینی محسوس کر رہی ہے ابو بسیر کہتے ہیں میں نے اتنا سنا امام چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے امام آئے میں نے سوال کیا فرزند رسول اس وقت یہ مسکرات کیسی کہا کہ ایک تو اللہ نے اس مقام میں ابو واب مجھے میرا وارث اور بیٹا عطا کیا یاد رکھیے کہ اس سے پہلے چھٹے امام کے دو بڑے بیٹے ہو چکے تھے اسماعیل بھی عبداللہ افتحہ بھی لیکن امام نے کہا میرا وارث میرا بیٹا اللہ نے مجھے عطا کیا اور امہ حمیدہ نے اس کے بارے میں مجھے وہ خبر دی جو میں امہ حمیدہ سے پہلے سے جانتا ہوں اور بہتر جانتا ہوں اور وہ یہ یہ وہ جملہ امہ حمیدہ کا جو جناب عامنہ خاتون سے شروع ہوا جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو پہلی ماں تھی معصوم کی حیرت کے ساتھ یہ جملہ کہا اور جناب نرجس خاتون پر یہ جملے کا سفر مکمل ہوا کوئی جملے بھی سفر کرتے ہیں یہ جملہ ہے جو جناب عامنہ سے شروع ہوا نرجس خاتون پر مکمل ہوا درمیان میں امہ حمیدہ کی منزل آتی ہے کہ جب ابو بصیر سے فرماتے ہیں کہ جب میں امہ حمیدہ کے خیمے میں گیا خیمے لگے ہیں یہ قافلہ ہے جو حد کا قافلہ باپسی میں کہا کہ امہ حمیدہ نے مجھے بتایا کہ مولا جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ زمین پر رکھے پیشانی کو زمین پر ٹیکا اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے گوائی دی اللہ کی وحدانیت کی رسول کی رسالت کی اپنے دادا علی سے لے کے اپنی امامت کی یہ ساری گوائیاں اس بچے نے دی ہیں اور امہ حمیدہ بڑی حیران تھی لیکن میں تو اس سے پہلے سے اس بات کو جانتا ہوں اس لیے کہ جناب آمنہ خاتون نے بھی یہی کہا تھا اور جناب نرجسے خاتون نے بھی یہ کہا تھا اور میں اسی موقع پر ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آج کی رات کی دوسری مناسبت پہ لے جاؤں وہ یہ ایک آخری جملہ ہر امام معصوم ہر امام معصوم دنیا میں آنے کے بعد جو ان کا پہلا تعرف ہوا ماہی تعرف کرائی گی امام معصوم کی ولادت کے بعد جب کبھی کسی امام معصوم کے بارے میں ان کی ماں سے پوچھا گیا پہلی گواہی یہ دی ہے کہ اس دنیا میں آتے ہی اس امام معصوم نے توحید رسالت اور امامت کی زبان سے گواہی دی ہے اور سشدہ کر کے کردار و عمل کی پہلی تصویر یہ پیش کی ہے کہ امامت اور سشدے میں کبھی بھی جدائی نہیں ہو سکتی ہر امام میں ہر امام دنیا میں آنے کے بعد پہلا عمل یہ ہوتا ہے بارگاہ الہی میں سشدہ کیا جاتا حتی یہ جملہ جناب فاطمہ بنت اصد کا بھی ہے اور یہیں پہ وہ جملہ میں دوھڑا دوں جو آٹھوے امام نہیں نہیں ساتھوے کے بیٹے نے اس عیسائی راہد جاسلیخ سے کہا تھا تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو سشدہ ہر امام دنیا میں آکے کرتا اس سشدے سے ایک پیغام ہمارے لیے سشدے کی اہمیت کا بھی ہے دوسرا پیغام اس سشدے سے وحدانیت کے تحفظ کا بھی ہے امام کا یہ سشدہ سشدے کی اہمیت بھی بتاتا ہے توہید کا تحفظ بھی کرتا ہے اس لیے کہ جاسلیخ بہت دلچس واقعہ ہے لیکن اسی ماہ مبارک کے سفر میں آپ آٹھوے امام کی شہادت کی تاریخ بھی منائیں گے یا سترہ کو کچھ امام بارگاہوں میں ہوگی یا انتیس سفر کو لیکن ہے یہی سفر کا مہینہ تو پورے روایت وہاں علماء پڑھتے ہیں میں نے بھی پچھلے سال اکیس سے انتیس سفر کا عشرہ اس امام بارگاہ میں پڑھا تھا تو روایت پڑھی اس کا آخری جملہ خالی تاکہ ہر امام کے دنیا میں آتے ہی ان کا سشدہ جو ہے وہ سشدے کی اہمیت کے علاوہ توہید کا تحفظ بھی ہے یہ پیغام واضح ساتھوے امام نے دنیا میں آتے ہی مقام ابوہ میں وہ سشدہ کیا کہ امی حمیدہ نے شوہر کو بتایا ابو بسی امام معصوم کی زبان سے جملہ سن رہے ہیں کہ مجھے امی حمیدہ نے اس راز سے آگاہ کیا جس سے میں اس سے بہتر اور اس سے پہلے سے واقف تھا سشدہ کیسے تحفظ توہید وہ ایسے کہ جب جاسلیک اور آٹھوے امام میں عیسائیت کے حوالے سے بڑی لمبی گفتگو اور اس کا بار بار اسرار تھا کہ عیسیٰ تین میں سے ایک خدا ہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے تین میں سے ایک وہ باتیں ہوتی رہے ہوتی رہیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کبھی دلیل لانے کا امام معصوم نے کہا کہ سنا ہے کہ عیسیٰ سنا ہے جیدے کے مسائب میں بھی بات ذاکرین اسی لئے پڑھتے ہیں کہ طریقہ امام نے بتایا کہ عیسیٰ عبادتیں اتنی نہیں کرتے تھے اب جاسلیک تو جھر پڑا اس لئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں حضرت عیسیٰ کی عبادتیں بڑی مشہور ہیں یہاں تک کہا جاتا کہ انہوں نے شادی تک نہیں کیا اتنے وہ زاہد اور پریزگار تھے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں لوگ آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں اور اتنی اسی بات آپ کو نہیں مالوں کہ عیسیٰ سے زیادہ عبادت گزار سجدہ کرنے والا کوئی نہیں گزرا اچھا یہ قرآن میں بھی قرآن میں بھی سورہ مریم میں کہ جیسے ہی عیسیٰ پیدا ہوئے ویسے ہی کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کروں اور نمازیں پڑھوں عیسیٰ دنیا میں آتے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں عیسیٰ دنیا میں آتے ہی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں چاردہ معصومین دنیا میں آتے ہی اپنے عمل سے وہی پیغام دے رہے ہیں عیسیٰ نے خانی زبان سے کہا سجدہ اور معصوم نے عمل کر کے دکھایا سجدہ لیکن یہ اس جملے میں بھی ایک بہت بڑا پیغام ایک محورہ ہے پنجاب کا کہ کمزور کی زبان چلتی ہے طاقتور کا ہاتھ چلتا ہے کہیں پہ کردار کی طاقت آتی ہے کہیں پہ خانی زبانی پیغام ہوتا ہے آئیے جاسلیق کا جملہ مکمل کروں حیرت سے اچھل پڑا اتنا عبادت گزار اللہ کا وہ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں مثال ہے اتنے سجدے کرتے تھے آپ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم تو ہر عیسائی کو یاد تھا آپ کا قرآن کہہ رہا تو آٹوے امام کا جواب کیا تھا یہی تو تھا کہ اے جاسلیق اگر وہ اتنا سجدہ کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے تو پھر خدا کہا رہے وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے والا عابد کہلاتا ہے جس کی عبادت کی جائے وہ معبود کہلاتا ہے عبادت اور سجدہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا نہیں ہوں خدا کوئی اور ہے اور ہر امام معصوم نے دنیا میں آ کر سجدہ کر کے جہاں سجدے کی اہمیت بتائی وہاں پیغام توعید دیا کہ کبھی ہمیں خدا نہ کہنا کبھی یہ خیال نہ کرنا علی خدا کبھی یہ خیال نہ کرنا امام معصوم خدا توعید کو بچائے اپنے سجدے کے ذریعے سے اور مولا کا تو عجیب طریقہ کہ خالی ولادت ہی نہیں ہر وہ واقعہ جس کے بعد دنیا کو خدای کا احتمال ہو فوراں علی سجدے میں جاتے ہیں جس کی واضح مثال سورج کو مغرب سے نکالا لیکن فوراں سجدہ بھی کیا تاکہ پتا چل جائے کہ خدای کا دعویٰ نہ علی کر رہے ہیں نہ علی کے شاہنے والے کو کرنا ہے لیکن ساتھوہ امام ساتھوہ امام ساتھ سفر سن ایک سو تیراسی ہجری اب وہاں وہ جگہ جہاں مکی اور مدینہ کے قافلے حج کے قافلے عمرے کے قافلے رکھتے ہیں جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی یہاں رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ کی قبر تھی اور اب تک ہے وہاں پہ ان ساتھوہ امام کی ولادت ہوئی جو اس لیے کازم کہلائے کہ دشمنوں کے مقابلے میں تو سبر تھائی لیکن گھر والے اپنے ہیں دیکھیں دشمن کی تلوار سے آپ کو وہ چوٹ نہیں لگے گی جو گھر والا پھول کی چھڑی مارے تو آپ کو تکلیف ہوگی شیکسپیر نے اگرچہ سیزر کی زبان سے یہ جملہ کہلوایا ہے اوہ یو بروٹس لیکن حقیقت ہی ہے کہ جس سے توقع نہ ہو وہ اگر تکلیف پہنچا ہے تو معمولی سی تکلیف بھی بہت بڑی لگتی میرا اپنا بھائی یہ کہہ دے کہ میں امام نہیں اور یہ تو احترام ممبر اور عظمت اہل بیت کی وجہ سے میں نے جملہ بہت ہی حلکہ کر کے کہا آگے تو بہت زیادہ طوفان متمیزی بھائی نے مشاہے میں امام ہوں یہ امام نہیں جھوٹا بھی امام کو کہا ظالم بھی امام کو کہا خاصب بھی امام کو کہا تحمتوں بھی تحمتیں لگائیں ساتھویں امام بالکل خاموش بھتیجہ بھتیجہ بڑے بھائی کا بیٹا اور وہ اپنے چجا کے بارے میں تحمتیں لگا رہا امام اتنے خاموش کہ ذرا سا معاملات سملنے تک غیبت میں چلے گا کہ خاندان کے اس جھگڑے کو لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دینا یہ ساتھویں امام اس دنیا میں آج کی تاریخ آیا مگر آج کی اس تاریخ میں امی حمیدہ کی اتنی عظمتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ میرا اصل موضوع جو تھا وہ ہے عورت کا کردار اور عورت کا جہاد عورت کا یہ کردار زینب خبرہ کی مثال دینا بیکار خواتین کہیں گے مولانا آپ بھی کیا تماشا کر رہے ہیں کہاں زینب کہاں ہم جیسی عورت ہم تو ایسا بن ہی نہیں سکتے اس لیے میں نے مثال ایک غیر معصوم عورت کی دی ایک امتی گھر میں پیدا ہونے والے کی دی یہ عورت کا کردار یہ عورت کا کردار جو ساس سبر کو امی حمیدہ کو نائب امام بنا کر ان کی عظمتیں تسلیم کروا گیا یہ تاریخ میں ہمیں پھر نظر آتا ہے اور خاص طور پر تاریخ میں عورت کے کردار کی یہ طاقت ہمیں حسن مشتبہ کی امامت کی زمانے میں نظر آتی ہے بڑی عجیب بات میں کہہ رہا ہوں حسن مشتبہ کی امامت میں کائنات کی بدترین عورت بھی ہمارے سامنے آئی جودہ جس نے امام کو ظہر دیا جو آج کی شہادت کی رات ساتھ میں کی تو ولادت ہے لیکن امام حسن کی شہادت لیکن وہ ایک جودہ کا کردار تو ہمارے سامنے ہے جو بدترین لیکن اس کے علاوہ جو امام حسن کی امامت اور امام حسن کی امامت اس چیز کا نام کہ جس امامت نے کربلا کے میدان میں بہتر جانے سار تیار کر دی جب رسول اللہ کا انتقال وقت کتنے لوگ اہلِ بیعت کا ساتھ دے رہے ہیں جب شہزادیہ کونین پہ مظالم ہوتے رہے ہیں کتنی زبانیں اس وقت اہلِ بیعت کی حمایت کر رہی ہیں جب میرے مولا کی خلافت زائریہ میں اتنے ظلم ہوتے رہے ہیں کتنے لوگ علی کا ساتھ دے رہے ہیں حسن مجتبہ کو کس وجہ سے سولو نامے پہ دستخط کرنا پڑے ایک یا دو آدمی ساتھ ہے یہ کربلا میں کیا واقعہ پیش آیا کہ اگدم بہتر یا سو کی پہنچ تیار ہوگا یہ کس کی قربانیاں یہ کس کی محنتیں ہیں یہ کس نے کربلا کے جہاد کی ایسی تیاری کی ہے یہی کربلا والے جو بہتر تھے حسن مجتبہ کو کیوں بہتر نہ ملے یہ حسن مجتبہ کی وہ نو سال کی خاموش تبلیغ تھی جو سلو نامے پہ دستخط کرنے کے بعد وقت ضائع کرنے کا نام نہیں تھا بلکہ کربلا کی تیاری کا نام تھا جہاد کربلا اصل اس دن سے شروع ہوا جس دن حسن مجتبہ میں سلو نامے پہ دستخط کی ہے اب تیاری ہو رہی ہے مجاہدین کربلا بنائی جا رہے ہیں اور اس وقت عورتوں کا رول انتہائی اہم تھا اور یہاں پہ اب میں چھوٹی سی تمہید بیان کروں کل اس کی تشریح آئے گی اور آپ کو شاید مزہ بھی آ جائے گا اور وہ یہ وہ یہ کہ دنیا کی تاریخ میں پوری دنیا کو دیکھیں گے تو فیرون نظر آتا اور عالم اسلام کو دیکھیں گے تو حسن مجتبہ کے زمانے کب وہ حاکم نظر آتا جسے فیرون نے وقت کہا گیا اسے بھی فیرون کہا گیا اور بہت ہی مختصر ایک بات کہوں بہت رک رک گے بہت سامل تو دنیا کی تاریخ میں یہ دو مثالوں کے بعد ایک پوری دنیا کے لیے تھی ایک عالم اسلام کے لیے تھی تیسرا ہمارا آج کا زمانہ ہے یہ تینوں زمانے ایک دوسرے سے بہت مشترک کس بات میں مشترک یہ تین زمانے فیرون اس زمانے کا فیرون حسن کے زمانے کا فیرون آج کے زمانے کا باقی باتیں آپ سمجھیں یہ تین زمانے وہ تھے اور بہت ہی اہم پیغام اب آپ کو مل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مجلس میں میں نے سورہ محمد کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا کہ آیت کا آخری پیغام میں اللہ تمہارے قدموں کو ٹھہرائے گا اور میں نے جملہ کہا تھا کہ آج کے زمانہ کہ یہ پانی کا سیلاب آ رہا ہو کے نہ رہا ہو گناہوں کا ایسا سیلاب دنیا میں آیا ہوا کہ اچھے اچھے متقی اور مقدس گھرانوں کے قدم پھس لے جا رہے جب سے یہ گھروں میں ڈش اینٹین آیا نماز شب کے پابند مومنین کرام بھی اپنے گھر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور یہ خالی مومنین کا مسئلہ نہیں پہلی مجلس میں کچھ باتیں عرص کی تھی اس وقت اتنے مومنین نہیں تھے جتنے آج لیکن پھر بھی میں دورہ نہیں رہا صرف ایک جملہ کا کہ یہ مسئلہ اس وقت تمام دنیا کے انسانوں کا یہودی الگ پریشان ہے عیسائی الگ پریشان ہے بیدین الگ پریشان ان کا ایتھس ہونا الگ ہے لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کچھ مورال کچھ ایتھکس کچھ اخلاقیات وہ پریشان ہے کہ ایسا اس ڈش انٹین اور ہالی وڈ اور بولی وڈ نے محل بنا دیا کہ قدم نہیں سمالے جا رہے فہاشی بے حیائی بدتمیزی بد اخلاقی ساری تہذیب ختم بڑے چھوٹے کا امتیاز ختم سب کے قدم اس وقت فیصل رہے اور ایسا محل اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں دو بار آیا ایک بار ساری دنیا میں اور ایک بار خاص عالم اسلام ساری دنیا میں اس وقت آیا جب فیرون تھا فیرون ساری دنیا کا حکمران بھی تھا اور اپنے آپ کو خودہ کہتا تھا دیکھئے فوجی اعتبار سے بھی اس کے برابر طاقت کوئی نہ تھی دولت کے اعتبار سے بھی اتنی اس کے پاس دولت تھی اور ساتھ میں اس کا ایک سسٹم جو تھا جسے کیا کہیں گے کلچر سیولائزیشن جیسے آج آج ایک ایسا تیسرا دشمن ہمارے اوپر آ گیا کو برگر جینز یہ باقی ہے کلچر ہے جو ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ باہ کے لے جا رہا ہے بلکہ شاید چودہ فروری کی تاریخ بھی اس میں شامل آج بھی کوئی دن ون منایا جاتا ہے لیکن میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر چیز ایسی ہے کہ میں فیصلہ تو میرے قدم نہیں ٹھہریں گے پھر میں پتہ نہیں کب واپس آؤں گا تو یہ کلچر جو ہے دنیا کی سب سے مشہور تہذیب کونسی ہے ایجیپشن سیولائزیشن تو فیرون کے ساتھ خالی یہ بات نہیں تھی کہ اس کے پاس تلوار ہے وہ ماردھال کر رہا تلوار الگ ہے دولت الگ ہے اور ایک تہذیب اور ایک کلچر ہے جس کو زبردستی مسلط کر رہا ہے یہی زمانہ آج کا آج بھی کوئی فیرون ہے جس کے پاس دولت بھی ہے طاقت بھی ہے کلچر بھی ہے جو اس کی تلوار سے بچ نکلا وہ اس کے کلچر سے ڈھیر ہو گئے جہاں پہ اس کا میزائل نہ پہنچا وہاں پہ اس کی کوک پہنچ گئی یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے جس کو میں ایک جملے میں سمیٹ گیا اور درمیان میں تاریخ تاریخ عالم ورلڈ ہسری کے یہ جو دو سریں ایک ہمارا اور ایک فیرون کا درمیان میں حسن مشتبہ کا زمانہ آتا کہ جب عالم اسلام کی حد تک یہی ماحول تھا بھئی اس وقت کا جو حکمران ہے وہ تو ببانگے دوحل کہتا ہے جب لوگ جا کے کہتے ہیں کہ دوحل پر بیٹھے ہو عجیب انداز سے بیٹھے ایک طرف تلوار رکھی ایک طرف تھیلی رکھی یا شرفیوں کی کہا کہ آدھوں کو اس سے ٹھیک کرتا ہوں اور آدھوں کو اس سے ٹھیک کرتا ہوں تو دولت بہت زیادہ اس زمانے میں عالم اسلام کی دولت واقعان جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو چھوڑی لیکن وہ دور آیا تھا کہ جن کے مال میں زکاة واجب تھی وہ زکاة لے کے گھومتے اور کوئی مستحق نہیں ملتا تھا جس کو زکاة دے جس کے پاس گیا اس نے کہا جتنی تم لارے اس سے زیادہ ہمارے پاس پڑھئے کس کو دیں واقعا ایک زمانہ تھا خوشحالی کا برکتوں کا شام میں صرف کا تھا نہیں کہاں کہاں دولت بھی یہ اور کلچر کا ایسا دباؤ ہے ایسا دباؤ ہے کلچر کہاں سے شروع ہوتا بچوں کو بگاڑا جاتا ہے بڑوں کو نہیں بگاڑ سکتا کوئی آدمی اب تک آپ کے موہ کو کوک کا ٹیسٹ نہیں لگا ہوگا پی لیتے ہوں گے لیکن زمزم آئے تو وہ بھی پی لیتے ہوں گے بچہ نہیں پیے گا اب تک آپ کو ہمبرگر کا ٹیسٹ نہیں لگا ہوگا کھا لیتے ہوں گے بڑا آدمی کہلانے کے لیے موڈرن کہلانے کے لیے لیکن وہ مزہ نہیں آتا ہوگا لیکن یہ بچے سب سے پہلے باقاعدہ ارگنائز طریقے سے بچوں کو کس نے بہکایا حاکم شام نے باقاعدہ اسلامی دنیا میں سکول قائم کی اور بہترین سکول جس میں سب سے بڑی کشش یہ تھی کہ صبح کا ناشتہ دو پہر کا کھانا فری ملے گا اور حکومت کی جانب سے ملے گا اور شاہی انداز کا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ علی کو اور اولاد علی کو برا کہنا پڑے گا میں بہت ساری بڑی بڑی تاریخی باتیں بہت مختصر اس لیے بتا رہا ہوں کہ کم از کم آج وقت نہیں اور شب جمعہ ہونے کی بنا پر پورا مجموعہ آج وہ ہے بھی نہیں جو مجھے سننا چاہتا شب جمعہ کی برکتیں حاصل کرنے اور عذا کا ثواب لینے کچھ لوگ صفحے عذا پر بیٹھیں تو میں بہت مختصر کروں وہ فیران یہ آج کا دور درمیان میں حسن مشتبہ کا دور اور حالت یہ ہے کہ باپ بھی محب اہل بیت بیٹا بھی محب اہل بیت دونوں علی والے باپ کو علی کے بارے میں کچھ کہنا ہے دونوں محب اہل بیت ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا جاسو سننا ہو نہیں کہہ سکتا تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس دن جس دن باپ کو اپنے بیٹے سے کچھ کہنا ہوتا گھر کے سارے غلام اور کنیزوں کی چھٹی کی جاتی ہے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بن کر کے پردے ڈالے جاتے ہیں اس کے بعد بھی ہمت نے یہ بیٹے سے کہا جاتا ہے قریب آؤ اپنا کان میرے موں کے قریب لاؤ اور اس کے بعد بھی نام علی نہیں آتا زبان پر کہنا پڑتا ہے ابو زینب کا یہ واقعہ اور ابو زینب نے یہ کہا کتنے عرصے زینب کے نام نے مولا کے فضائل کو ایک نسل سے دوسرے نسل تک منتقل کیا وہ ایک زمانہ تھا پورا اور یہ زمانہ حسن نے مشتبہ نے دے گا اب یہ تین زمانے دو گزر چکے ہیں تیسرے کو ہم بھگت رہے ہیں تیسرے میں ہم اور قرآن کریم نے بہترین اصول بتایا ہے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جہاں کوئی طاقت تلوار کی بھی طاقت رکھتی ہے دولت کی بھی طاقت رکھتی ہے اور اپنا ایک سسٹم رکھتی ہے کلچر رکھتی ہے ایک سیولائزیشن رکھتی ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے سورہ یونس تقریباً دس آیتیں ہیں جس کے اندر قرآن کریم ہمیں پورا کورس بنا کے دے رہا جس پہ موسیٰ نے بھی عمل کیا جس پہ آسان مشتبہ کے زمانے کے شیعوں نے بھی عمل کیا اور وہی آگ ہمارے لیے بھی ہمارے لیے کس طرح یہ اب آج نہیں آگا یہ کل آئے گا لیکن پہلے دیکھ لیں کہ کورس بنا ہے قرآن کی شروع کیا ہے یہ پہلی آئے گا دیکھو فیرون آلین بہت آلین بہت اوچہ اپنے آپ کو زمین پہ سمجھ رہا تھا خدا وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا تھا اللہ نے ظالم کے لیے بھی ایک حد رکھی اس کے بعد اللہ ظالم کو بھی محلت نہیں دیتا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں تشریف بھی آج نہیں کر رہا ہوں یہ بات ایک کل آئیں گے فیرون بہت بڑا بن گیا ہے اب میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور آپ کو بار بار متوجہ بھی کرا رہا ہوں جو آدمی بڑا بن جاتا اس کے بات کرنے کا اسٹائلی کچھ اور ہوتا ہے اس کی تقریر میں ایسا گھمند اس کے الفاظ میں ایسا خرور جلک رہا ہوتا ہے کہ آج بھی آنکھیں اور کان کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے ایسے فیرون انہوں من المصرفین وہ حسد جاوز کر گیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے فیرون جو دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے دندن آتا وہ پہنچ جاتا یہ قرآن نے شروع میں ایک آیت مختصر الفاظ میں فیرون کو بتایا بخالی سمجھنے والے کے لیے کہ قرآن تاریخ بتا رہا ہے کہ تمہارے زمانے کے حالات بھی بتا رہا اور پھر آخر میں قرآن اس پورے چپٹر کو کلوز کرتا اور پھر ہماری رحمت آگئی اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے دھریا میں راستہ بنا کے ان کو نجات دلائی اب یہ واقعے کے دو سرے دونوں سورہ یونس میں آئیں ایک میں فیرون کے تکبر اور سرکشی اور گھمند اور خرور کو بتایا گیا دوسرے میں بنی اسرائیل پر رحمت خدا کے آنے اور فیرون کے خرخونے کو بتایا گیا اور یہی والی دوسری آیت وہ جسے آج بھی قرآن کی سچائی کی چند اہم ترین دلیلوں میں سے ایک دلیل کی طور پر لکھا جاتا لیکن یہ بھی آج نہیں آئے گا کل آئے گا اب دونوں کے بیچ میں قرآن دو آیتیں اور دے رہا دیکھیں ایک واقعہ چل رہا فیرون اس کا خرور اس کی سرکشی اس کا تکبر اس کا اپنے آپ کو خدا کہنا اس کا بترین انجام بنی اسرائیل کا اس کے ہاتھ سے بچ نکلنا اور اس کا اسی دریا میں ڈوب جانا اب یہ جو اتنا لمبا ایک زمانہ ہے پہلی آیت اور آخری آیت کے بیچ میں اس میں قرآن نے دو باتیں بتائیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بیچارے کیا کرے اس وقت کے بنی اسرائیل بیچارے تھے واقعا اتنا ظالم اور سرکش ان کے اوپر مسلک وہ کیسے اپنے دین اور اپنے ایمان کو اور اپنے آپ کو بچائیں قرآن نے اس کے لیے دو باتیں بتائیں پہلی بات یہ بتائیں وَأَوْهَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاَخِهِ اب وہ پہلی آیت جو ہے نا فیرون بہت بڑا ہے اس کے بعد کی آیت ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون پر وحی بھیجیں اور انہیں ایک اصول بتائیں کہ کیسے ہی اپنی قوم کو بچائیں وَجْعَلُوا بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَا ہم نے ان سے کہا اب اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بناو یہ کوشش تمہیں کرنا اور بس ایک جملہ میں کہہ دوں تاکہ یہ والی بات بھی میرے اصل موضوع سے رفت کرے گھر قبلہ بناو ذمہ داری تمہاری گھر ہے فیرون بہار جو کچھ کرتا پھر رہا اس کا ظلم اس کی سرکشی اس کی دولت اس کا کلچر وہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری اس سے بچنے کے لئے قدم فیصل رہے نا فیرون کی تہذیب کے آگے قدم سوالنے کا طریقہ اپنے گھروں کو مضبوط کرو یہ خالی ایک جملہ میں نے ٹائم بچانے کے لئے کہا کیسے مضبوط کرو یہ کل اپرسوں آئے گا اصل موضوع تو اب شروع ہوا لیکن کہا کہ اپنے قدم مضبوط کرو تو اس کے لئے گھر مضبوط کرنا اور جہاں گھر کی بات آئی سہن میں فوراں عورت آئی ہمارا اصل موضوع وہی چل رہا ذمہ داری پھر بھی یہاں عورت کی بنتی عورت کی ذمہ داری بنے گی یہی ہمارا موضوع ہے فیرون جو کر رہا اس کو کرنے دو تمہاری ذمہ داری اپنے گھر کو سمالو تمہاری ذمہ داری اپنے گھر کو بچاؤ طریقہ بھی بتایا آخر قرآن لیکن وہ کل اب آئیے قرآن نے دو فارمولے دیئے پھر یہ کہا کہ موسیٰ نے چونکے ان دونوں باتوں پہ عمل کروایا اس لئے ہم نے فیرون کو غرق کیا اللہ کی رحمت آئی فیرون مارا گیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت دنیا کی سب سے مالدار طاقت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور کلچر دریہ بنی اسرائیل کے دریہ میں ڈوب کے غرق ہو گئے کیوں دو چیزیں قرآن نے بتائی دونوں پہ عمل ہوا لیکن دونوں کی ترتیب دیکھی پہلے کہا اپنے گھروں کو مضبوط بناو پھر اس کے بعد کہا کہ اب دعا کرو دعا بڑی طاقت ہے دعا میں آج کی راشہ میں دعا بڑی طاقت ہے لیکن یہ طاقت کب ہے پہلے تمہیں جو کرنے کا کام خود ہے وہ کرو پھر اس کے بعد کہا وَقَالَ فِرَونَ وَقَالَ مُوسَى مُوسَى کہتے ہیں وَقَدْ عَتَئِتَا آئے خدا تُو نے فیرون کو وَمَّلَعَهُ اور اس کے ساتھیوں زینتاً وَامُوَالَ اتنی بڑی طاقت زینت دیا کلچر دیا سیولائزیشن دیا اور مال دیا کیوں دیا ذرا انداز قرآن کی آہیت کا ایسے جسے موسا ناراض ہے اللہ خدا بندہ یہ تُو نے اس لیے دیا لَيُزِلُّوَنْ سَبِيلِكُ تاکہ یہ لوگوں کو تیرے راستے سے بیکا ہے اس لیے تُو نے ان کو طاقت دیا خدا بندہ تُو نے ان کو مال و طاقت دیا دیکھ یہ کر کیا رہے یہ اس مال و طاقت سے تیرے بندوں پر ظلم اڈھا رہے رَبَّ نَتْمِسْ اَمْوَالَا موسیٰ کی دعا چل رہی ہے آئے خدا ان کے مال کو برباد کر دے وَشْدُدْ عَلَا قُلُوبِهِ اور ان پر کوئی سخت امتحان لے کے آہ اس لیے فَإِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوا جب تک کہ ان پر سخت عذاب نہیں آئے گا یہ ایمان لانے والے نہیں موسیٰ کی بددعا سنیے قرآن کہتا بھی ہے قَدْ عُجِبَتْ دَعْوَتْ عُقُمَا آئے موسیٰ و حارون ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی دعا کیا تھا آئے خدا ان کے مال برباد کر دے اور آئے خدا ان کے اوپر کوئی ایسی اشدد کوئی ایسی سختی ڈال یہ وہ لوگ ہیں جو لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی سخت عذاب نہ دیکھ لیں اس وقت تک یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ موسیٰ کی بددعا بہت سارے پیغام اس آج کی مجلس کے آخری حصے میں جمع ہو رہے ہیں بات نامکمل ہی رہے گی لیکن چونگ گلف کے اندر کل کی رات بھی چھٹی کی رات مانی جاتی ہے تو یہ دو مجلسیں چھٹی کی رات کی مناسبت تھوڑی تھوڑا پانس سات منٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن ایک حد تک تو بات پہنچاؤں اب دیکھئے کیا کہا قرآن قرآن نے کہا دنیا کی سب سے بڑی طاقت لَعَالِنْ وِلْعَرْضِ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا دوسری جانب کا ہم نے اسے دریا میں خرق کر دیا مگر اس کے بیچ میں دو ذمہ داریاں قوم کی تھی اپنے گھروں کو قبلہ بنانا ہے مضبوط کرنا اور پھر بارگاہی الہی میں دعا کرنا بغیر دعا کی طاقت کے بھی ظالم کا مقابلہ نہیں ہوگا اور بغیر اپنی کوشش کے خالی دعا سے بھی مقابلہ نہیں ہوگا اور قرآن نے ترتیب میں بھی پہلے کوشش کو رکھا پھر دعا کو رکھا پہلے کوشش کرو پھر دعا کرو پھر اللہ تمہیں ظالم سے نجات دلائے گا کوشش نہیں کرتے خالی دعا کر رہے اور دعا نہیں کرتے خالی کوشش کیا جا رہا اس سمنا کام یہ دو چیزیں قرآن نے اصول بھی بتایا اور ترتیب کے ساتھ اور جب دعا کی بات آئی تو آج کی راہ شبہ دعا بھی میرے چاروں موضوع جمع ہوگی بس ایک جملہ خالی کہتا ہوں کہ دعا کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی کہ دعا یقینا ہر وقت کی دعا لیکن کبھی کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جس وقت کی دعا فوراں کلک کر جاتی بہت جلد و قبول ہوتی جیسے شب قدر جیسے پندرہ شابان کی رات جیسے آج کی رات جیسے ابھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین اللہ جا رہے ہیں وہاں کی بات اللہ کا وعدہ ہے حسین سے اللہ کا وعدہ ہے حسین سے امامت تیری نسل میں رہے اور تیری تربت میں ہر ایک کے لیے شفا اور تیرے گمبت کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ فوراں قبول اب کتنی کثیر تعداد میں لوگ کربلا جا رہے ہیں اور بعض لوگ جو کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں وہ بھی کم از کم شام تو جا رہے ہیں اب مکہ کربلا یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں اس میں ایک چیز اور یاد رکھ میں یہ سمجھ کے تقریر کر رہا ہوں کہ آدھیا مجمع صرف آج ہے وہ کل نہیں ہوگا جو لوگ مصروف ہیں جن لوگوں کے ایسے کام ہیں جو دور دور سے آتے ہیں اور وہ یہ کہ قبولیت دعا کی جو چند جگہیں وہ ہر ایک کو یاد ہے کربلا نجف کازمین کازمین میں بھی چونکہ آپ ظاہرین جانے لگے ہیں تو پھر دو باتیں یاد دلا گئے وہ لقب آقا حسین کا بھی نہیں وہ لقب مولا علی کا بھی نہیں جو ساتوہ امام کا ہے باب الحوائی حاجتیں وہاں پوری ہوتی ہیں آپ جا رہے ہیں حاجتیں لے کے جائیے اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ اللہ نے بارہ اماموں کو الگ الگ حاجتوں کے لیے بھی رکھ لیا ساتوہ امام مرس بیماری ظاہری اور باطنی دونوں بیماری ہیں ایک آدمی اندھا ہے ایک آدمی لنگڑا ہے ایک آدمی لولا ایک آدمی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ایک آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے بیماری اس کو نظر آ رہی ہے ایک آدمی تکبر کا مریض ہے اس کو اپنی بیماری پتا بھی نہیں چل رہی ہے ایک آدمی بداخلاقی کا مریض ہے اسے ہی پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ میں بیمار ہوں ایک آدمی حسد کا مریض ہے اس کو پتا بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں ساتھوے امام کے یہاں اللہ نے خاص ان کو شفاہ مرض کے لئے مقرر کیا تو اب یہ جو روایت کا جملہ ہے اس کو مکمل کرو ہر مرض ہر بیماری ظاہری بیماری باطمی بیماری خصوصا جن کو درد رہ ہوتا ہے بدن کے کسی عصے میں اب آتھرائیٹس بہت بہت ہوا مسئلہ اور پھر اس میں بھی خصوصا آنکھوں کی ہر بیماری یہ ایک روایت کا جملہ ہے جو میں نے بہت مختصر پڑھ دیا بغیر امام کا نام لیے ہوئے کے وقت نہیں لیکن یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ دعا قبول آپ جا رہے ہیں وہاں پھر اسی طرح سے زینبی آئی شام مگر قبولیت دعا کی ایک اور بہت اہم تاریخ ہے نوروز جس میں لوگ خالی پھول کو پانی میں رکھ کے دیکھتے رہتے ہیں کب چکر کھانا جس میں لوگ خالی اس فکر میں رہتے ہیں کہ بازار سے کون سے رنگ کی مٹھائی علیہ جا مولانا اس سال کا رنگ کیا جس میں یہ فکر زیادہ ہے کہ اس سال کی سواری کیا یہ ساری ہماقتیں نہ رنگ کا کوئی تعلق ہے اسلام سے نہ سواری کا کوئی تعلق ہے نہ پھول کا کوئی تعلق مگر جس کا تعلق ہے وہ ایک اہم ترین بات جو وقت بتایا گیا گھڑیاں بلکل ٹھیک کر لیجئے گا منٹ و سیکنڈ کے ساتھ اس وقت جو دعا مانگی جاتی وہ دعا نہ صرف یہ کہ قبول بلکہ خاص طور پر اگر حالت کے بدلنے کی دعا جملہ ہی ہے محول الحول وال احوال اے وہ خدا جو حالتوں کو بدلنے والا ہے دلوں کو بدلنے والا ہے آنکھوں کو بدلنے والا میری اس حالت کو بدل جس میں آپ کو حالت کی تبدیلی چاہیے مرض ہے حالت کی تبدیلی بدل کے اس سے حد چاہیے بے روزگاری ہے حالت کو بدل کے روزگار چاہیے برسر روزگار ہے حالت کو بدل کے اچھا روزگار چاہیے نالائق اولاد ہے حالت کو بدل کے لائق اولاد چاہیے غرض یہ ہے کہ جو حالت کی تبدیلی بھئی نوروز کا وقت کہتے ہی اسے جب ساری دنیا کم از کم ہمارا سولر سسٹم اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اس ٹائم پر اس میں منٹ کے ساتھ سیکنڈ کا بھی خیال کرنا ہے تو یہ وقت آنے والا ماہ مبارک ہے رب الاول کے اندر کسی وقت کی تاریخ آئے گی اکیس ماہ اس کا ٹائم کیونکہ شب جمعہ ہے آج کی رات بھی دعا قبول ہے اس وقت میں لے کے باقی باتیں میں ایک دو باتیں اور ایک کل کروں گا ابھی صرف اتنی سی بات لیکن قرآن نے ترتیب یہ بتائی کہ ہم نے موسیٰ سے کہا پہلے کوشش تمہیں کرنا اس کے بعد دعا مانگو جو قد عجیبت دعوت کمہ جو کہ کوشش کر کے تم نے دعا مانگی ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اب وہ کوشش جو قرآن فرعونیت کے مقابلے پر بتائی وہ کل سے بیان شروع ہوگا لیکن ایک مختصر سی بار کہ تاریخ عالم واقعان جو ہم نے دیکھا تو یا فرعون کا زمانہ اور تاریخ اسلام میں جب ہم نے دیکھا تو حسن مشتبہ کا زمانہ ایک سے ایک چھٹے ہوئے ظالب جو صرف اور صرف محبان اہلِ بیعت کا خون بہانے کے لیے اس طرح سے مقرر کیے گئے تھے کہ باپ گھر کی تنہائی میں بھی بیٹے کے سامنے علی کا نام نہیں لے سکتا ایک زیاد ہی کافی ہے اشارہ کرنے کے لیے کہ کتنا ظلم کا ماحول ابن زیاد کا باپ مظالم کے اعتبار سے بھی یقیناً باپ کس ظالم کا نام میری زبان پہ آیا جو خاص حسنِ مشتبہ کے زمانے میں مقرر کیا گیا ہے شیعانِ اہلِ بیعت کا خون بہانے خالی خون بہانا مسئلہ نہیں خالی خون بہانا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرح بڑوں کا خون بہایا جا رہا دوسری طرح بچوں کو اسکولوں کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ایک نہیں حاکمِ شام کیا مشن دو محاس پہ آگے چل رہا ان کی پرانی نسل کو زندہ نہ رہنے دو ان کی نئی نسل کو اتنا بہکا دو اس لیے کہ جب بڑے نہ رہیں گے بچوں کو کون بتائے گا کہ دینِ حق کیا یہ وہ جملہ ہے جو نیجو البلاغہ میں مولا نے حسنِ مشتبہ سے کہا کہ بیٹا حسن اپنی اولاد کو دین سکھا دو اس سے پہلے کہ غیر تمہاری اولاد تک پہنچے ایک وقت آئے گا کہ اولاد گھر سے نکلے گی ایک وقت آئے گا کہ غیر ہو اس سے پہلے تمہیں اپنا کام کر لینا اور پھر وہ جملہ آگئے اور آج کے مسائل پھر وہ جملہ آگئے اور یہ کام مرس سے زیادہ عورت جب اولاد گھر سے نکلنے کے قابل نہ ہو وہ وقت ہوتا ہے عورت کے لیے اپنی اولاد کا ٹائم دینے کا حسن مشتبہ کا زمانہ آپ نے دیکھا ہو گئے کہ بالکل آخر میں میری تقریر ذرا سی بے رکھت ہو رہی ہے کیونکہ ٹائم اتنا گدر گیا کہ منزل مسائل شروع ہو جانا چاہیے تھے میں بڑی مشکل سے آج کے موضوع کو نامکمل چھوڑتے ہوئے کل مکمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے منزل مسائل پہ آ رہا ہوں حسن مشتبہ کا زمانہ گو تھا بڑے زندہ نہ رہیں جو اپنے بیٹوں کو حقائق بتا ہے اور یہ چھوٹی اولاد اسے اسکولوں کے ذریعے سے ایسی مسخ تاریخ بتاؤ کہ جیسا کہ آپ نے دربار شام کے کیسی حجیب حجیب واقعہ سنے ہوں کہ کسی کے سامنے علی کا نام آتا ہے کہتا اچھا علی وہ نعوذ باللہ منزلک جو عرب کا بہت ہی مشہور ڈاکو تھا فاطمہ ازارہ کا باپ تھا جس کے داماد کا نام رسول اللہ تھا سر پیٹ لیا ایک عالم نے کہ میں کس چیز پہ حیرت ظاہر کروں تیری تاریخ دانی پہ حیرت ظاہر کروں تیری معلومات احمہ پہ حیرت ظاہر کروں تیرے صیرتی رسالت پہ حیرت ظاہر کروں یہ ایک کا نہیں یہ کام ماحول دی بڑے نہ رہیں تو جو بچوں کو سکھا وہ سکھتے جائیں یہ بسر ابن ابی ارتاد اور زیاد ابن ابی کی ذمہ داری یہ بڑھوں کا خاتمہ کرو اور یہ اسکول چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو گمراہ کرو آج یہی کام ڈش انٹینہ کر رہا ہے آج یہی کام آپ کے گھر میں آنے والا وہ ریموٹ کر رہا جس پہ آپ بڑے خوش ہو کے دکھاتے ہیں مولانا اس میں دو سو چینل آتے ہیں یہ کہیے اس میں دو سو فیرون آتے ہیں یہ کہیے اس میں دو سو یزید آتے ہیں چینل کیوں کہہ رہے ہیں آپ آپ تو خشام کو تھکے بھی آتے ہیں ادھر چینل جبایا ادھر چینل جبایا اٹھ کے چلے لیکن جن کے پاس دن بھر یہ ریموٹ ہے جو آپ کو پتا بھی نہیں ان کو کس طرح سے کیا کیا سکھایا جا رہا ہے بہت سارے طریقے ہیں براہراز بات کرنے کا طریقہ بھی ہے اور ان ڈائریکٹ وے میں باتیں کل ہوں گے حسن مجتبہ نام ہے اس عظیم معصوم کا جس نے حاکم شام کی ساری سازش کو اکیلے دنیاوی اعتبار سے نہ طاقت ہے نہ دنیاوی اعتبار سے دولت ہے بہت غلط باتیں مشہور کر دی گئیں اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے کوئی اپنے کلچر اور سیولائزیشن کو پھیلانے کا میڈیا مگر اکیلے بیٹھ کے وہ کام کیا کہ ایک طرف کربلہ میں بہتر ساتھی حسین کو ملے اور دوسری جانب جب سجاد شام کے بازاروں اور درباروں میں گیا تو حسن مجتبہ کی محنتیں وہاں پہنچ چکی تھی ورنہ سوچنے کی بات ہے جو ایک سال پہلے اتنے سالم تھے کہ زینب کبرہ نے جو ایک مرتبہ اپنا سر دیوار سے ٹکرایا تھا وہ یہی دیکھ کے تو نہ کہ ایک عورت نے پتھر اٹھا کے میرے بھائی کے کٹے سر پہ مارا جو اتنے ظالم تھے ایک سال میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی اس میں خاصہ بڑا حصہ حسن مجتبہ کا لیکن حسن مجتبہ جن کی شہادت کی اگر آج یہ رات ہے یہ اٹھائیس رجب ہے یہ ان شہیدوں میں سے ایک ہے بلکہ یہ کہیے کہ عالم اسلام اولین شہیدوں میں سے ایک ہے کہ جس پر ڈھائے جانے والے مظالم خالص شہادت پہ مکمل نہ ہوئے شہید ہونے کے بعد بھی لاشائی حسن مجتبہ مصائب کا نشانہ بنتا رہا اور ذرا سوچئے گا وہ وقت جب ابباس ابھی گوئے ابباس کی چڑھتی جوانی ہے چوبیس سال کی عمر ہے یا تئیس سال حسین پہتالیس سال کے ہیں ایک بار بھائی کا جنازہ گھر سے لے کے چلیں اور کہیں اور بھی نہیں روزہ رسول حرم رسول وہاں جنازہ پہنچتا اور ایک بار یہ منظر دیکھا کہ ستر تیر انداز تیر و کبان لیے کھڑے اور کہا جا رہا ہے کہ لے جاؤ حسن کے جنازے کو ہم انہیں رسول کے قریب دفنہ ہونے دیں گے اور جب ایک بار آقا حسین نے کہا خاموش رہ کے بات کرو کیا تم نے قرآن میں کی آیت نہیں پڑھی کہ قبر رسول کے قریب بابا سے بلند بات نہ کی جائے تو کہا اچھا ہمیں بات کرنے سے روکتے ہو تو دیکھو یہ کہے کہ ایک مرتبہ وقت کمانے کھچی ستر تیر چلے اور ستر تیروں کا حدف ایک معصوم بے گناہ کا لاشا تھا حسن مجتبہ کے جنازے میں ستر تیر بے بست ہوئے عباس نے جلال کی عالم تلوار پہ ہاتھ رکھا اللہ اللہ میرے آقا عباس کا بھی امتحان کیا امتحان اکبر کا لاشا بھی عباسی کو دیکھنا ہے اور حسن کے جنازے میں تیر بھی عباس کو دیکھنا ہے اور جبکہ صاحب طاقت ہے صاحب شمشیر ہے عباس حسین نے کہا عباس صبر کرو یہ جہاز صبر کا ہے گھر میں لے کے آئے گھر والوں کے لیے حسن کی شہادت جتنا بڑا غم تھا اس سے بڑی حیرت یہ تھی گھر سے نکل کے تو لاشا واپس نہیں آتا ہے گھر سے نکل کے تو میت نہیں آتی ہے زینب نے گھبرا کے کہا بھئیہ یہ لاشا گھر سے نکل کے کیوں آیا ایک بار حسین کہتے زینب تفصیل بعد میں پوچھ لینا ابھی تو ہمیں ایک خدمت کرنا ہے لاشا زمین پہ رکھا گیا ایک طرف حسین بیٹھے ایک طرف زینب بیٹھی روتے جاتے ہیں حسن کے جنازے سے تیر نکالتے جاتے ہیں ازاداروں ہم اور آپ بھی یہ منظر نہیں بھول سکتے زینب جس نے حسن کے لاشے سے تیر نکالے ہیں بھلا یہ منظر کیسے بھولے تب ہی تو گیارہ محرام ایک سٹھ ہجری کربلا سے چل رہی ہے زینب ایک بار بھائی کا لاشا نظر آیا اپنے آپ کو ہونٹ سے گرا دیا حسین کے لاشے کے قریب گئی ایک جملہ کا بھئیہ شاید تو مجھ سے ایک شکوا کرے کہ کل مدینے میں حسن کے جنازے میں تیر تھے تو میں نے یہ تیر نکالے اور آج یہ تیرہ تیروں سے چھلنی لاشا حسن کے جنازے میں ستر تیر ہیں حسین کے جنازے میں خدا معلوم کتنے تیر ہیں بھائیہ شاید تو شکایت کرے کہ تیرے جنازے سے میں نے تیر نہ نکالے تو بھائیہ بہن کی مجبوری دیکھ لینا مدینے میں میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہائے وہ زینب کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہیں اور بھائی کا تیروں سے چھلنی لاشا دیکھ بربردگارہ میرے مظلوم آقا حسن مشتبہ کے ان مسائب کا واسطہ اور کائنات کے سب سے بڑے مظلوم میرے آقا سرکار سید شہدہ اور شریکت الحسین بہن زینب کبرہ کے مسائب کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کے ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما پروردگارہ آنسوبہ آنے والی آنکھ میں آنسووں کے قطروں کے طفح ان کی ساری ہوائج شرعیہ کو پورا فرما خصوصا جو بیمار ہیں جن بیمار کے لیے مجلس کے شروع میں امم یجیب کا عمل ہوا خداوندہ ان تمام بیماروں کو شفائے کامل آتا فرما جو بے روزگار ہیں یا برسر روزگار تو ہیں مگر روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کی یہ پریشانی دور فرما خداوندہ جنہیں اولاد کا کوئی مسئلہ ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما پروردگارہ آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہماری ساری دمائیں بحق حسین قبول فرما ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ہماری سب سے بڑی دعا یعنی اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیح لو فرما ماتم حسین مہنے اعلان سبات فرمائے بروز اتوار نو سفر